رحیم یار خان کے قریب تیز گام ایکسپریس کے حادثے میں درجن انسانی جانوں کے زیاہ کے بعد وزیراعظم عمران خان اور شیخ رشید سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اخلاقی جرت اور غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مصطافی ہو جائیں عمران خان ماضی میں کہہ چکے ہیں کہ کسی بھی ملک میں قومی ثانہ پیش آئے تو وزیراعظم اس کا ذمہ دار ہوتا ہے چونکہ اب ریلوے حادثات انتہا کو پہنچ گئے ہیں ضروری ہے کہ وزیراعظم استیفہ دے کر مثال قائم کریں اور ان کی پیروی میں شیخ رشید بھی مصطافی ہو کر سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیں 31 اکتوبر جمعی رات کے صبح رحیم یار خان کے قریب تیز گام ایکسپریس کو پیش آنے بارے حادثے نے وزیراعظم عمران خان وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد اور ریلوے انتظامیہ کو کٹہرے میں لاکھڑا کیا ہے سوشل میڈیا پر وزیراعظم عمران خان کے ماضی کے بیانات کے ویڈیو کلپ شیئر کر کے سارفین مطالبہ کر رہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان بطور اپوزیشن راہنما کہا کرتے تھے کہ جنوبی کوریا میں کشتی کو حادثہ پیش آیا تو وہاں کی صدر نے استیفہ دے دیا ہمارے حکمران ایسا کیوں نہیں کرتے اسی طرح ماضی میں ایک ریلوے حادثے پر عمران خان نے کہا تھا کہ فاقی وزیر ریلوے خاجہ صادر فیق کو مصطافی ہو جانا چاہیے اب سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا وزیراعظم اور وزیراعظم ریلوے استیفہ دیں گے شیخ رشید احمد گزشتہ سبا سال سے ریلوے کے معاملات دیکھ رہے ہیں بدقسمتی سے شیخ رشید کے دور میں پاکستان میں ٹرین حادثات کا ایک نئے ریکارڈ قائم ہو چکا ہے شیخ رشید احمد جو ریلوے کو منافع بکش ادارہ بنانے اور ٹرینے کو حادثات سے بچانے کا اصل کام کرنے کی وجہے سیاسی مخبری کرنے اور اپوزیشن کو لتارنے کا کام ہی کرتے ہیں پیدر پہ حادثات نے ریلوے کی وزارت میں شیخ رشید کی کارکردگی پر بڑا سوال یا نشان لگا دیا ہے دوسروں کو اخلاقی جورت اور غیرت کا درست دینے والے شیخ رشید احمد اور وزیراعظم عمران خان سے مصطافی ہونے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مصطافی ہوتے ہیں یہ اقتدار سے یوں ہی چمٹے رہتے ہیں